دل ہر سمت چھا رہے ہیں لطف و کرم کے بادل ہر سمت چھا رہے ہیں اور نور محمدی سے دل جگ مگا رہے ہیں نور محمدی سے دل جگ مگا رہے ہیں سرکار دو جہاں کہ یہ موجزہ تو دیکھو سرکار دو جہاں کہ یہ موجزہ تو دیکھو کہ بے جان کنکروں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں بے جان کنکروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں لطف و کرم کے بادل دل ہر سمت چھا رہے ہیں عثمان کی سخابت دیکھو جہنوالو عثمان کی سخابت دیکھو جہنوالو نام نبی پہ اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں نام نبی پہ اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں لطف و کرم کے بادل ہر سمت چھا رہے ہیں نور محمدی سے دل جگ مگا رہے ہیں نور محمدی سے دل جگ حضرات کے مطرم آپ لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ کافی حکن میں سوش کر رہے ہیں بنگال اور ملیسہ میں تو تین تین چار چار وجہ تک سننے کا محول ہے اور آپ ایک ہی وجہ تھکن محسوس کر رہے ہیں اچھا میرے بھائی جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ آگے آ جائیں گے نا تو تھوڑا سا مجھے بھی اچھا لگے گا سنانے میں اور آپ کو بھی اچھا لگے گا دیکھئے میں نے آپ لوگوں سے درود پاک پڑھنے کا امطالوہ کیا لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ لوگوں نے درود پڑھا ہی نہیں اور کچھ نے پڑھا تو صرف ہوتوں کو ہلایا اور اپنی جگہ رکھ دیا جبکہ درود پاک ہر مومن کو کسرت کے ساتھ اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج و عمرہ کرنے والوں کے لئے ایک عظیم مزدعج اور میرے آقا نے فرمایا منزار قبری وجبت لہو شفاعتی سبحان اللہ میرے آقا فرماتے کہ جس نے میرے روزہ انبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اب جو حج کے لئے گیا عمرہ کرنے کے لئے گیا مصطفیٰ کے روزے کی زیارت کر کے آیا تو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اس کی اس پر مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو گئی اب ہم میں سے کھڑے ہو جائیں گے کئی لوگ کھڑے ہو کر کے کہیں گے منظری صاحب آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ جس نے مصطفیٰ کے روزے کی زیارت کی اس پر مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو گئی لیکن ہم جیسے غریب ہم جیسے مہتاج ہم جیسے فقیر ہم جیسے نکمے جو مصطفیٰ کے روزے کی زیارت نہیں کر سکتے تو کیا مصطفیٰ ہماری شفاعت نہیں کریں گے تو کیا مصطفیٰ کی شفاعت انہی لوگوں کے لئے ہے جلوں نے مصطفیٰ کے روزے انبر کی زیارت کی کیا مصطفیٰ انہی کی شفاعت کریں گے تو میرے آقا اپنون غلاموں کو جواب دیتے نظر آ رہے ہیں اے میرے غلاموں اے میرے محتاج غلاموں اے میرے کمزرف غلاموں اے میرے نکموں غلاموں خوکر تم پریشان نہ ہونا بلکہ میرے آقا نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وحدتن وجبت لہو شفاعتی کہ جسے مت پر ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ درود پڑھ لیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی تو درود پڑھا کرو یہ کہ جو لوگ وہاں جا کر کے مصطفیٰ کے روزے کی زیارت کرتے ہیں مصطفیٰ کی شفاعت واجب لیکن ہم یہاں پر ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کے ہم بنگال کی سرزمین پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ کے روزے کی زیارت نہیں کر سکتے تو میرے مصطفیٰ نے ان کے لیے بیان کر دیا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اب جب شفاعت کی بات آتی ہے پریلی سے آباز آتی ہے اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام محمد رضا پکار اٹھتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی اور سبا تیرے پدرت یہ کسے کو ملی ہے سبا تیرے پدرت یہ کسے کو ملی ہے تو پڑھیں گے مصطفیٰ کے اوپر درود پاک مچل کر کے کہیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وارک وسلم صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ جو امام اہل سنت فاضل بریل بی جس کا ہم اور آپ صبح و شام نام لیا کرتے ہیں دنیا کی اندر بہت سارے رائٹر کلمکار اصحاب فکر آئے ہر رائٹر نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے خیالات کے اعتبار سے دنیا کی کسی نہ کسی چیز کو افضل و حالہ قرار دیا ایک رائٹر نے کلم اٹھایا تو وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کی رازدھانی دہلی کے اندر لال قلعہ سب سے عالی ہے دوسرا رائٹر کلم اٹھاتا ہے تو وہ لکھتا ہے لال قلعہ نہیں بلکہ کتب بینار سب سے عالی ہے تیسرے رائٹر نے کلم اٹھایا تو وہ لکھتا ہے کہ آگرہ کی سرزمین پر تاج مہن سب سے عالی ہے ایک رائٹر کہتا ہے کہ لکنوں کی شام عالی کوئی کہتا ہے کہ بنارس کی صبح ہو آلہ اللہ اللہ کسی نے تاج محل کو آلہ کہا کسی نے لال کلے کو آلہ کہا کسی نے ختم منار کو آلہ کہا اب ہم یہاں سے چلتے ہیں اللہ اللہ آلہ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں پریلی کی سرزمیر پر چلتے ہیں اے امام عشق و محبت آپ بیان کیجئے دنیا کے اندر کوئی لال کلے کو آلہ کہتا ہے کوئی ختم منار کو آلہ کہتا ہے کوئی تاج محل کو آلہ کہتا ہے کوئی بنارس کی صبحوں کو آلہ کہتا ہے کوئی لکنوں کی شام کو آلہ کہتا ہے اے اچھے رزا اے امام احمد رزا آپ پیان کیجئے کہ آپ کی نظر میں کون آلہ ہے تو میرے رزا نے نہ لالکلے کو آلہ کہا ہے نہ ختم منار کو آلہ کہا ہے نہ تادم محل کو آلہ کہا بلکہ جب امام احمد رزا کا کلم اٹھا تو میرا امام کہہ رہا ہے سب سے اولا و اولا ہمارا نبی سب سے بولا و بولا ہمارا نبی میرے اعلام نے صبح و شام اپنے مصطفیٰ کی تاریخ اپنے مصطفیٰ کو یادیا ہے اور ایسا یادیا ایسا یادیا کہیں میرا امام کہتا ہے کہ سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باگِ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصفے آئے میں تناہی سے ہیں بری ہی بھیرا ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمے سخن اس نے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں تجھے ہم میرا امام اللہ اللہ مصطفیٰ کی تاریخ کر رہا ہے کہیں مصطفیٰ کو شمش دوہا کہتا ہے کہیں مصطفیٰ کو جانے آلمین کہتا ہے اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہمارا امام اتنا مقبول ہو گیا اتنا مقبول ہو گیا کہ اب ہم نماز فجر پڑھتے ہیں نماز فجر پڑھنے کے بعد میں جہاں مصطفیٰ کے لئے کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہی پر پوری تنیا نماز فجر پڑھ کر کے اپنے امام کی بارگاہ میں کہتی ہے دال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام تو وہ امام احمد رضا جس نے ہمیں مصطفیٰ سے ملا دیا جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی جس نے ہمارے آمال کی اصلاح کی ہم اس امام احمد رضا کے ماننے والے چاہے ہیں حضرات رحم حضرت رحم حضرت رحم میں نے آئیت کریم اپنی اللہ فرماتا ہے کو انفسکم واہلیکم نارا یہ لوگو تم اپنے آنکھ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ وہ جہنم کی آگ کہ جس کا انگھن انسان اور پتر ہے اللہ اللہ یہاں پر میرے آئے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یہ لوگو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ صحبہ اکرام موجود ہے جن مصطفیٰ نے آئیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی کہ اللہ ہم پاک فرماتا ہے یہ لوگو تم بھی جہنم کی آگ سے بچو خود کو بھی بچاؤ گھر والوں کو بھی بچاؤ تو صحبہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے ہم اپنے خاندان والوں کو کیسے بچائیں گے تو میرے آقا نے فرمایا تھا یہ لوگو اس طریقے سے کہ جن کاموں کا حکم تمہیں اللہ ہاں پاک نے دیا ہے اسی چیز کا حکم تم اپنے گھر والوں کو دو اور جس چیز سے تمہیں تمہارے تمہیں اللہ ہاں پاک نے روکا ہے تم اپنے گھر والوں کو روکو تو تم بھی جہنم سے بچ جاؤگے تمہارے گھر والے بھی جہنم سے بچ جائیں گے تمہیں حکم دیا گیا اقیم الصلاة وآت الزکا کہ نماز قائم کرو اپنے مالوں کی زکاة دو اطم الحج والعمرت للہ حج و عمرہ اللہ کے لئے کرو تو اللہ پاک نے جس چیز کا حکم تمہیں دیا تم انہیں چیزوں کا حکم تم اپنے گھر والوں کو دو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اپنی بی بی کو نماز کا حکم دو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم نے نماز پڑی جہنم سے بچ گئے تم نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے دیا تمہارے گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اللہ پاک نے تمہیں روکا اے میرے بندوں تم شراب نہ پینا اے میرے بندوں تم روزے نہ چھوڑنا اے میرے بندوں تم جوا نہ کھیلنا اے میرے بندوں تم اپنے ماں باپ کی توہی نہ کرنا انہیں اوف تک نہ کہنا تو جہاں تم ان باتوں سے رکھتے ہو اپنے بچوں کو بھی حکم دو کہ وہ شراب نہ پیے وہ جوا نہ کھیلا کرے وہ قرائیوں کی طرف نہ جایا کرے تو جب تم بچ جاؤں گے تمہارے گھر والے بھی بچ جائیں گے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھ لے کا حکم نہیں دیتے ایک باپ اپنے بچوں سے نماز پڑھ لیا کرو تو بچے کہیں گے اے میرے اپا پہلے تم پڑھ لیا کرو بعد میں ہمیں حکم دینا شوہر بی بی سے نہیں کہتا اے بی بی شوہر سے نہیں کہتا کیوں اس لیے کہ جب ہم کسی سے کہیں گے تو پہلے وہ کام خود بھی کرنا پڑے گا یاد رکھیں یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی اس کے احکام پر حمل نہیں کیا چاہے ہم شہید اعظم کونفرنس کرائیں چاہے ہم مجاہد ملت کونفرنس کرائیں کوئی بھی کونفرنس کرائیں یہ ہمیں تبھی فائدہ دے سکتی ہیں یہ ہمارے لیے نفع وقش تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب ہم ان محفلوں میں آیا کریں اور جب محفلوں سے جایا کریں تو اچھائی کا پیغام لے کر کے جائیں ہم نے جو یہاں پر بے نمازی آیا ہے آج یہاں سے اٹھے تو نمازوں کی پابندی کا اہد لے کر کے اٹھے نمازوں کی پابندی کا اہد لے کر کے جائیں آنے والا مہینہ جو دو تین چار دن کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ گھر ہونے والا ہے وہ عظمتوں والا مہینہ عرفتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ اللہ اللہ وہ گنہگاروں کی بخشش کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مقدس متاہر منور پاکیز یا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے جلبہ فگن ہونے والا ہے ہم اس کے استطبال کے لیے کیا تیاری کیا ہم اس کا استطبال کرنے کے لیے تیار ہیں کے نہیں کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا یہ رمضان کا پاکیزہ مہینہ آ رہا ہے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کیا ہم اس کے استطبال کے لیے تیار ہیں یہ بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے لیکن اس ماہ مبارک کے اندر بھی ماہ مبارک کے اندر یہ ہمارے نوجبان لڑکے کھاتے پیتے نظر آئیں اس کا عدب و احترام میں کریں گے جبکہ رمضان المبارک کا بڑا مقدس مہینہ ہوتا ہے بڑا پاکیزہ مہینہ ہوتا ہے یہ لوگو اس جلسہ کرانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو اللہ و رسول کا کاغام لے کر کہ اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں اپنی اولاد کو دینی تعلیم کی طرح متوجہ کریں اپنی تاپنی اولاد کو اچھائیوں کا حکم دیں یہ لوگو مصطفیٰ فرماتے ہیں حق الوالدی علی البلد سلاسا کہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے اوپر تین حق ہوا کرتے ہیں ایک باپ کے یا دو یا خوضہ کریم لوان خوضہ کا ہندیستان وائن نارا پنجتن گئے کی نارا ہی دری وائن نارا پنجتن گئے کی نارا ہی دری وائن نارا پنجتن گئے کی نارا ہی دری آرم دا تو حضرات میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک باپ کے اپنی اولاد کو پر تین حق ہوا کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جب کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہو جائے کسی کے یہاں پر ولادت ہو جائے بچے کی تو میرے آقا نے فرمایا یوں حسنہ اسمہ ہو کہ باپ کے اوپر یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اولاد کا بولو بولو اچھا نام رکھے لیکن اب اچھا نام کونسا اچھا نام کونسا تو اگر گھڑو بھائی کے یہاں پر کسی بچے کی ولادت ہو گئی پکو بھائی کے یہاں پر کسی بچے کی ولادت ہو گئی تو اب وہ سیریل دیکھتا ہے گوگل پر جا کر کے دیکھتا ہے ناٹک دیکھتا ہے فلمیں دیکھتا ہے کہ فلم کے اندر کون سے سیریل کے اندر کون سے ناٹک کے اندر بچوں کے کیا نام آئے ہیں اب اس نے سیریل سے نام تلاش کر لیا اس نے ناٹک کے ذریعے نام تلاش کر دیا اللہ اللہ بھی آتا ہے اللہ ماں فضل اللہ کی بارگاہ میں حضرت اللہ ماں میں نے اپنے بچے کا نام یہ رکھا ہے میں نے اپنے بچے کا نام سلمان رکھا ہے شاروک رکھا ہے آمیر رکھا ہے میں نے اپنے بچے کا نام فلان سیریل کے اندر دیکھا تھا وہ رکھ لیا ہے اب اللہ ماں صاحب پریشان ہے کہ اس کا معنی کہاں ملے گا لوگوں کے تلاش کر لیں ڈجنلی تلاش کر لیں لیکن معنی کہیں نہیں ملہا ہے ہم اور آپ اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے ہیں کسی فلمی دنیا کے ہیرو کے نام پر رکھا کرتے ہیں کسی سیریل میں ناٹک دیکھ کر کے نام رکھا کرتے ہیں کسی دنڈے کے نام پر نام رکھا کرتے ہیں اور آئے گا تو کہے گا حضرت ایسا نام بتانا ایسا نام بتانا کہ محلے کے اندر کسی کا نام نہ ہو حضرت نے کہا کہ اپنے بچے کا نام ابوبکر رکھ دینا ابوبکر رکھ دو تو کہہ گا حضرت یہ نام بڑا اولڈ ہو گیا کوئی دوسرا نام بتاؤ حضرت نے فرمایا عمر رکھ دینا کہتا ہے کہ عمر میرے سالے کے لڑکے کا نام ہے کہا عثمان رکھ دو تو کہتا ہے کہ عثمان میری سالی کے لڑکے کا نام ہے اللہ اکبر نام ہم تلاش کرنے میں یہ دیکھتے ہیں کس کا نام ہمارے محلے میں نہیں ہے ہمارے یہاں پر نیا نام ہونا چاہیے اللہ اللہ میں آنکھ کو بتاؤں میرے آقا بیان فرماتے ہیں لوگوں کہ جسے گھر کے اندر محمد نام کا بچہ نہ ہو تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوا کرتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو اچھا ایک زمانہ تھا لوگوں کے اندر اس قدر جہالت تھی اگر کسی کے یہاں پر بچہ ہفتے کے دن پیدا ہو گیا منگل کے دن پیدا ہو گیا اتبار کے دن پیدا ہو گیا تو اس کا نام رکھ دیا اتباری پیر کے دن پیدا ہو گیا اس کا نام پیری رکھ دیا منگل کے دن پیدا ہو گیا منگلی رکھ دیا بدھ کے دن پیدا ہو گیا اس کا نام بدھو رکھ دیا جمراتی رکھ دیا جممن رکھ دیا پہلے یہ نام رکھے جاتا ہے اچھا میں اس کہتا ہوں اگر جنگل میں پیدا ہو جائے پھر کیا نام رکھو گے تو نام اچھے رکھو اچھے نام رکھا کرو کیوں اس لیے کہ بچوں پر ان کے نام کا اثر پڑا کرتا ہے یہ مصطفیٰ نے بہت سارے مقامات پر جن ناموں کے معنی ارتھ غلط ہوا کرتے تھے مصطفیٰ کریم اس کا نام فوراً بدل دیا کرتے تھے تو اپنے بچوں کے نام مصطفیٰ کے ناموں پر رکھا کرو صحابہ کے ناموں پر رکھا کرو اولیاء اکرام کے ناموں پر نام رکھو انشاءاللہ برکتے پیدا ہوگی دوسرا حکم میرے آقاں نے دیا اینو علیمہ القلمہ کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو باپ کے اوپر اس کی اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قلمہ پڑنا سکھائے مصطفیٰ کا دین سکھائے مصطفیٰ کی شریعہ سکھائے لیکن آج ہمارے یہاں پر محول یہ ہے کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے بچوں کو قلمہ یاد نہیں ہوا کرتا ہے بچوں کو اپنا دین پتا نہیں ہوا کرتا ہے مصطفیٰ کا نام پتا نہیں ہوا کرتا ہے آج ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا بھی ایکٹروں کے نام سکھا دیا کرتے ہیں دنیا بھی لینگویز سکھا دیا کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیا وات ڈیور نیم تو اس کے سامنے دیکھے وات ڈیور نیم یہ تو ہم نے سکھا دیا سکھا دیا لیکن ابھی اس سے پوچھو کلمہ سنا بیٹا کلمہ تو وہ کہتا ہے کلمہ کیا ہے اس کو کلمہ پتا نہیں مصطفیٰ کا نام پتا نہیں لیکن تم اسی بچے سے جنابے والا فلموں کے نام معلوم کرو وہ ایک ایک فلم کا نام بتا دے گا ایک ایک ایکٹر کا نام بتا دیا کرتا ہے ایک ایک فلمی سٹار کا نام بتا دیا کرتا ہے لیکن اسے اپنے مصطفیٰ کا نام یاد نہیں ہوا کرتا ہے مصطفیٰ کے والد کا نام یاد نہیں ہوا کرتا ہے اس کو اپنا کلمہ یاد نہیں ہوا کرتا ہے چپتے میں ریاضہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے تو تم اس کو کچھ سکھانا یا نہ سکھانا لیکن اس کو کلمہ ضرور سکھا دینا لیکن ہم کلمہ نہیں سکھاتا اور تیسرا حق جو اولاد کا والد کے اوپر ہوا کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا اندو زوجہ ہوئی دا بلغا اس کا نکاح کر دے جب بچہ بالد ہو جائے بچہ بالد ہو جائے تو اس کا نکاح کرنا یہ باپ کے اوپر اولاد کا حق ہوا کرتا ہے لیکن آج ہم اور آپ بچے بالد ہو گئے نکاح نہیں کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ اگر بیٹا موجود ہے بیٹا تو باپ کو اپنے بچے کی شادی کرنے کی نکاح کرنے کی کوئی تینشن نہیں کوئی فکر نہیں کسی نے کہا تو اپنے بیٹے کا نکاح کیوں نہیں کرتا تو کہتا ہے میرے بیٹے کے لائے جو رشتہ نہیں ملتا ہے رشتہ نہیں ملتا ہے اب اس سے معلوم کرو چچا تمہیں رشتہ کیسا چاہیے تو کہتا ہے ایسا رشتہ ہو ایسا رشتہ ہو کہ جس رشتے کے اندر موٹر سائیکل مل لئی ہو کار مل لئی ہو کریت مل لہا ہو اچھا کھانا مل جائے بڑا خاندان مل جائے اوچھی پارٹی مل جائے نہ کہتا ہوں انسان تو تو اپنے بچے کے لئے تو اپنے بچے کے لئے دوسروں کے امیدے لگائے ہوئے ہیں آج کا محول تو یہ ہے کہ اگر بچہ جوان ہو جائے کرتا ہے اپنے باپ سے کہتا ہے میرے اببا مجھے موٹر سائیکل چاہیے تو اببا کہتے ہیں بیٹے خاموش ہو جا ایک سال کے بعد میں تیری شادی ہے شادی میں مل جائے گی اور گھر کے اندر گھر کے اندر بیٹی نے کہہ دیا اببا حضور کپلے دھلتے دھلتے ہاتھوں سے ہاتھ تھک چکے ہیں مشین مگا دیجئے مشین لا کر کے دے دیجئے تو وہ کہتا ہے میری بیٹی مشین کی ضرورت نہیں ہے چھے مہینے کے بعد تیرے بھائی کی شاندی ہونے والی ہے جہز میں مل جائے گی جہز میں مل جائے گی آج لڑکے والے بورائے پھر رہے ہیں لڑکی والوں کا جینا دشبار کر رکھا ہے اتنی لمبی لشت سب چیز گریت بھی ہو کولر بھی ہو مشین بھی ہو موٹر سیکل بھی ہو یہ بھی ہو فلانا بھی ہو ڈھماکہ بھی ہو اللہ اللہ اب معلوم کر لیا گیا تم نے کیا مانگا تو کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں مانگا جو دے گا وہ اپنی پیپی کو دے گا ہمیں کچھ نہیں دے گا میں کہتا ہوں اگر تجھے مشین سے کپلے دھلوانا تھے تجھے اس ریج کا تھنڈا پانی پینا تھا تجھے موٹر سیکل پر سفر کرنا تھا تو اپنی کمائی سے کرتا دوسرے سے کیوں مانگتا ہے شادیاں آسان رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جو لوگ اپنے پچوں کی شادیوں میں چہز مانگ کر کے اپنے بھکاری پنز ظاہر کر رہے ہیں ان سے میری گزارش کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکاة مانگ لیا کریں اس لیے کہ زکاة لینا یہ بھکاریوں کا حق ہے یہ مانگنے والوں کا حق ہوا کرتا ہے جتنے ماں باپ دو لیکن ہماری قوم نے اس کا اُلٹا کر دیا شادیاں دشوار کر دی نکا کو دشوار کر دیا زنا کو آسان کر دیا اچھا آپ انہیں شادیوں کے موقع پر ہوں شادیوں کے موقع پر ہوں عجیب عجیب رسم و رباج مکل پڑے ابھی دو تین سال کے حضرت ایک رسم چلی ہے مہندی میں حلدی 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 کی رسم چل پڑی ہے ایک غیر مسلم لوگوں سے ہمارے معاشرے کے اندر آگئی ہے اس میں کیا ہوتا ہے چار پانس دن شادی سے پہلے لڑکی کو ماں یوں بھٹھایا جاتا ہے پورا گھر پیلا کر دیا جاتا ہے دیواروں کو پیلا کر دیا لڑکے لڑکیوں لیے پیلے پیلے کپڑے پہن لیے ایسا لگتا ہے جیسے کہ حلدی کی فیکٹری کھل چکی ہو پورا گھر پورا گھر پیلا نظر آتا ہے جیسے پورے گھر کو پی لیا ہو چکا ہو یہ لوگوں شادیاں تو ہم نے بیسے ہی دشوار کر رکھی ہیں تم نے یہ حلدی کی رسم لا کر کے اور فضول خرچی کو بنا دیا اب ہر گھر کے بچوں کے پیلے کپڑے لگ سے بنیں گے پورے خاندان کے کپڑے پیلے اب اس میں گنڈا گردی ہوا کرتی ہے اس رسم پر دانس کیا جاتا ہے محلے کے آبارہ لچے لفن کے لکھ لڑکی آ جایاں کرتے ہیں اللہ اللہ اس میں گھردہ گردی کیا کرتے ہیں میں کہتا ہوں اے لوگو تم شادیوں کو آسان کر دو نکاح خانی کو آسان کر دو اگر ہم نے شادیوں کو آسان کر دیا تو نہ جانے کتنی غریب لڑکیوں کے گھر بس جائیں گے کتنے غریب لوگ چین و سکون کی سانس لیتے نظر آئیں گے میرے بھائیوں اس جہیز کے مطالبے کو ختم کرو نکاح آسان کرو شادی آسان کرو تاکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر غریب بچیوں کو بھی گھر آباد ہو جائیں آج ہم اور آب لڑکیوں کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ سمجھتے ہیں آپ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شادیوں کو دشوار کر دیا اے لوگو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جائے کرتی ہے یہ اللہ کی رحمتیں لے کر کے آیا کرتی ہے کہاں چلے آپ لوگ ٹھک گئے کافی تو حضرات یہ جلسے جلوس کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر دین کی بات سکھیں صرف حسانہ چھٹک لے بازی کرنا یہ جلسوں کا اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد جلسوں کا یہی ہے کہ یہاں سے دین کا پیغام لے کر کے جائیں دین کی سمجھ لے کر کے جائیں آج ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر شراب نوشی عام ہے لوگ شراب پیتے ہیں بچے شراب پیتے ہیں شادی بیاں کے موقع پر شراب نوشی کی جاتی ہے اللہ اللہ کسی بیٹے کی شادی ہوا کرتی ہے تو اس کے دوستو تو آپ آپ شراب کے نشے میں دھتھو کر کے بچے شادی میں جایا کرتے ہیں کہاں پر گنڈائی کی جاتی ہے لڑکیوں کے ساتھ میں چھڑ خانی کی جاتی ہے اے لوگو تم شراب نوشی سے توبہ کر لو اس لیے کہ شراب کے تعلق سے مصطفیٰ نے فرمار میں بھی اللہ پاک نے فرمایا یا سالونکان الخمری والمئسر قل سیہما اسم کبیر میرے اللہ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب لوگ آپ سے شراب اور جوے کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں تو تم کہہ دو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اتنا ہاتھ ہمارا نوجبان سراب پیتا ہے تو ماں باپ کیے ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ اپنی اولاد کو شراب نوشی سے باز رکھے اگر تم نے اپنی اولاد کو شراب نوشی سے باز نہیں رکھا یہ تمہارے بچے شرابی بن گئے یہ تمہارے بچے جواری بن گئے تو تم یہ ماں سمجھنا کہ بچے نے شراب پی ہے بچہ گلے گار ہوا کرتا ہے بچہ جوا کھیلتا ہے تو بچہ جوا کھیلنے کی وجہ سے گلے گار ہے یاد رکھو بچہ شراب پینے کی وجہ سے گلے گار ہے تو کسکور نہ روکنے کی وجہ سے گلے گار ہوا کرتے ہو تو اپنی اولاد کو سراب نوشی سے باز دیں اس لئے کہ سراب اس کو ام الخبائس کہا گیا ہے جناہوں کی جل کہا گیا ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کبھی شادی کے موقع پر کبھی کسی فنکشن کے موقع پر جگہ جگہ لوگ سراب کا استعمال کیا کرتے ہیں جبکہ شراب یہ گناہ کبیرہ ہے تو میرے بھائیوں شراب نہ پیا کرو شراب سے اپنے آنکھ کو بچاؤ اپنے بچوں کو دین کے قریب کرو دینی تعلیم سے آراستہ و پہراستہ کرو اپنے بچوں کو ڈوکٹر بنانے والو اپنے بچوں کو وکیل بنانے والو جج بنانے والو سنو جہاں تم اپنے بچوں کو ڈوکٹر انجینئر ماسٹر بلاسٹر بنایا کرتے ہو وہی تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے قریب کر دو وہی تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پہراستہ کر دو اس لیے کہ اگر تمہارا بچہ ڈوکٹر ہے انجینئر ہے ماسٹر ہے بلاسٹر ہے تو وہ دنیا میں کام آئے گا اور اگر تمہارا بچہ علم دین ہے حافظ قرآن ہے اگر دینی تعلیم سے آراستہ ہے تو وہ دنیا میں بھی کام آئے گا مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا اور قبر کے بعد تمہارے حش میں بھی کام آئے گا اگر تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے قریب کروں گے دینی ماحول کے قریب کروں گے علماء کے قریب کروں گے تو یہی تمہارے بچے جنابِ والا تمہاری عزت بھی کریں گے تمہاری خیر خواہی بھی کریں گے تمہارے ساتھ میں بھلائیاں بھی کریں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہمارا نوجوان اللہ ہم پر اپنے دوست کے بردے کو سیلیویٹ کرنے کے لیے اپنے دوست کے بردے کے پا موقع پر پارٹی دینے کے لیے کبھی کولکاتا کی سرزمین پر جاتا ہے کبھی کھڑکور کی سرزمین پر جاتا ہے دست دوست چلے جانے کرتے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہ ہیپی نوئیر ہے اس لیے ہم پارٹی کرنے ہوتل میں جا رہے ہیں میرے دوست کا بردے ہے اس لیے ہم بردے بنانے کے لیے جا رہے ہیں یاد رکھیں جب یہی دست دوست مل کر کے کسی ہوتل کے اندر جایا کرتے ہیں اور جب پارٹی ختم ہو جایا کرتی ہے تو لوگ معلوم کرتے ہیں آپ اس میں پیمنٹ دیا جائے گا آپ اس میں دوست لڑ رہے ہیں ایک دوست کہتا ہے کہ پیمنٹ میں دوں گا دوسرا کہتا میں دوں گا تیسرا کہتا میں دوں گا چوتھا کہتا میں دوں گا یہ دست دوست ہیں یہ دست فرینڈ ہیں آپ اس میں لڑائی جھگلا کر رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا پیسہ پی میں کروں گا یہ بیلنس میں کروں گا یہ پیسہ میں دوں گا میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا لیکن جنانے والا انہی بچوں کے ماں باپ کو دیکھو جب یہ گھر باپس آیا کرتے ہیں ماں باپ کہا کرتے ہیں بیٹا مجھے سو روپے کی ضرورت ہے مجھے پانسو روپے کی ضرورت ہے تو یہی ہمارا نوجوان بیٹا جو کل ہوتل کی اندر پیسے دینے کے لیے دوستوں سے لن لہا تھا دوستوں سے جھگلے کر رہا تھا لیکن آج اپنے ماں باپ کو سو روپے دینے کے لیے پریشان ہے سو روپے کا نوٹے نکل رہا ہے قسم خدا کی اگر تم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی ہوتی تو یہ تمہارے بچے تمہاری عزت کرتے تمہارے مقام کو پہچانتے تمہارے وقال کو پہچانتے نعرے تقبیر نعرے رسالت مصلق اعلی حجرات پانچ نعرہ پنجے تن کا ایک نعرہ حیدری پانچ نعرہ پنجے تن کا ایک نعرہ حیدری نعرے تقبیر تو آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجی مسلمان کا بچہ ڈاکٹر ہو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن ہو مسلمان کا بچہ انجینئر ہو انجینئر کے ساتھ وہ عالم دین ہو حافظ قرآن ہو قاری قرآن ہو یہ لوگو آج ہم تم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری نوجوان بیٹیاں یہ ہماری نوجوان بچیاں یہ ہماری بہنیں یہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ شادیاں رچاتی نظر آ رہی ہیں اللہ اللہ کوئی پریم چندر کے ساتھ بھاگتی نظر آ رہی ہے کوئی پرکاش کے ساتھ میں جا رہی ہے کوئی کمار کے ساتھ میں کوئی گبتا کے ساتھ میں آخر یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ہماری بیٹیاں اپنے گھروں سے باہر کیوں نکل رہی ہیں اگیار میں جا کر کے شادیاں کیوں رچا رہی ہیں یہ میری باؤں بہنوں تو کسیر تعداد میں یہاں پر موجود ہو سنو آج جو ہماری مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں ارتداد کی طرف نکلتی چلی جا رہی ہے اس کی تمام وجوہات میں سے سب سے بڑی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارا گھر کے اندر اسلامی محول نہیں ہے ہم نے اسلامی محول کو ختم کر دیا ہے ہم نے دینی تعلیم کو ختم کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں مشروطوں میں شادیاں رچا رہی ہیں روزانہ ہفتہ بار آپ ریپورٹ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے پہلے تو یہ خبریں آیا کرتی تھی دیلی کی سرزمین پر شبینہ نے ایسا کر لیا منبی کی سرزمین پر ایسا ہوا کولکاتا کی سرزمین پر ایسا ہوا پڑے پڑے شہروں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں جایا کرتی تھی لیکن آج محول یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے ہماری بچیاں ہماری ناک کے سیاں ہمارے ناک کے نیچے سے ہماری آنکھوں کے سامنے اوچکلی جا رہی ہیں ان کی ستوں کو تار تار کیا جا رہا ہے ان کی ستوں کو نیلام کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے دور کر دیا ہے ہم نے اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت نہیں دی ہم نے اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ کا کردار نہیں دیا مصطفیٰ کریم کی سیرت کو نہیں پڑھایا جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنے پڑھ لیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پچھلے چار پانچ سال کے اندر ہندوستان تیسر زمین سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بچیاں اغیار کے دامن میں جا کر کی پہنچتی ہیں اس کے ذمہ دار ماباپ ہے ماباپ ہماری بیٹی گھر سے کولک پڑھنے کے نام پر جاتی ہے کیا کبھی کوئی بھائی کیا کبھی کوئی باپ کیا کبھی کوئی دوسرا رشتے دار ہو اپنی بہن بیٹی کو جا کر کے دیکھتا ہے کہ یہ ہماری بیٹی گھر سے تو کولک پڑھنے کے لیے گئی تھی گھر سے کوچک پڑھنے کے لیے گئی تھی آخر وہ کوچک سینٹر پہنچی کے نہیں یا وہ اسکول میں جا کر کے پہنچی ہے یا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوا کرتا ہے ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل لے دیئے نہ باپ کو پروہ ہے نہ بھائی کو پروہ ہے آخر یہ ہماری بہن بیٹیاں چوبیس گھنٹے موبائل پر کیوں لگی رہا کرتی ہے ان سے ان کا بجنس چل آئے ان سے ان سے اتنے تعلقات ہیں جس کی بجاہ سے ہماری بیٹیاں ہر وقت موبائل پر لگی ہیں یہ مسلمانوں ابھی بھی ہوشت نہ خل لے لو ورنہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ایسے پیدا ہو گئے یار ایسے اس کے گنڈے چاروں طرف ہماری بہن بیٹیوں کی طرف پریم جال پھیک کے نظر آ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے مسلمان کی بیٹی کو اپنے پریم جال کے اندر فسا لیا جائے کسی بھی طریقے سے اس کو لالس دے کر کے مکان کا لالس دیا جائے شادی کا لالس دیا جائے کسی بھی طریقے سے وہ مسلمان کی بیٹی کو اپنے پریم جال میں فسانے کی کوشش کر رہے ہیں اے نوجوانوں تمہیں بھی اپنے عصت کی قسم ہے تمہیں بھی اپنے پاک پر بردگار کی قسم ہے کہ تم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دو اپنی بچیوں کے درمیان دینی محول پیدا کر لو اپنے گھروں میں اسلامی محول پیدا کر لو تاکہ ہماری بچیاں ارتداب سے پاس آ جائیں مرتد ہونے سے محفوظ ہو جائیں لیکن ہم خود اپنے گھروں کے اندر گھروں کے اندر مغربی محول لے کر کے آ چکے ہیں اور یانیت کا بازار ہمارے مواشوے میں گرم ہوتا جا رہا ہے اچھا ایک بیٹا ایک بھائی ایک باپ اگر اس کے سامنے کوئی محلے کا لڑکا اس کی بہن کے بیٹے کے سامنے آ کر کے بیٹھ جائے تو کوئی بھائی کوئی باپ برداشت نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو بغیر دپٹے کے ساتھ کسی اجنبی کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ لے لیکن یہ شادی کے موقع پر یہ شادی حالوں میں ایک بھائی کیسے گوارہ کر لیا کرتا ہے ایک باپ کیسے گوارہ کر لیا کرتا ہے کہ جب دلہا شادی لے کر کے آتا ہے اس کے ساتھ میں اس کے دوست و احباب شراب کے نشے میں آیا کرتے ہیں یہ ہماری جوان جوان بیٹیاں شادی حال میں اللہ اللہ یہ پھولوں کی تھالیے لے کر کے جاتی ہیں یہ جوز کا گلاس لے کر کے جاتی ہیں یہ دودھ کا گلاس لے کر کے جاتی ہیں برار کا استقبال کیا کرتی ہیں دولہ کا استقبال کیا کرتی ہیں مہنے کے لچے یا فنگے آبارہ قسم کے لڑکوں کی گھنونی نظریں ہماری بہن بیٹیوں کی طرف ہوا کرتی ہیں میں کہتا ہوں بھائی کی غیرت کہاں چلی گئی باپ کی غیرت تو کیا ہو گیا کہ آج وہ گلڈوں کے سامنے لچے لفنگوں کے سامنے اپنی بیٹی کو پیش کرتا نظر آ رہا ہے اپنی بہن کو پیش کرتا نظر آ رہا ہے آدھ بھائی کی غیرت کہاں گئی آدھ باپ کی غیرت کو کیا ہو گیا کہ یہ شادی کا استقبال بڑے بڑے نہیں کر سکتے ہیں مرد لوگ نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی بہن بیٹیوں کو استقبال کے لیے بھیج دیا کرتے ہیں میرے بھائیوں اس پردگی سے اپنے معاشرے کو بچا چاہتے ہیں نہ سمجھو گے تم اتجا ہوگے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے تم اتجا ہوگے ہندی مسلمانوں اور تمہاری ہی داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اپنے بچوں کو دینی محول دیں جلسے سے اٹھو ہماری ماں بہنیں جائیں وہ اپنے بہن بیٹیوں کو اسلامی محول دینے کی کوشش کریں لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ممبئی کے کسی ہیرو کے نقشے قدم پر ہم چل جائیں آج ہمارا نوجوان آج یہ ہمارا نوجوان پردے پر دیکھتا ہے کہ سلمان آیا ہے شاروک آیا ہے آمیر آیا ہے آمیتہ بچن آیا ہے اپنے بالوں کو ادھر سے کالا ادھر سے پھیلا ادھر سے نیلا ادھر سے ہرا کرا کر کے آیا ہے اللہ اللہ یہ نوجوان جاتا ہے سیلون کے دکان پر اپنے بالوں کو ادھر سے کالا ادھر سے نیلا ادھر سے پھیلا کرا کر کے آیا ہے جب پر میں داخل ہوا تو امی کی نظر پڑھیں گے تو امی کہتی ہے پپو کے پاپا تو پپو بھائی بولے جی کہ دیکھو آج ہمارا بیٹا سلمان لگ رہا ہے شاروخ خان لگ رہا ہے امیر خان لگ رہا ہے اللہ اکبر اس ماں کو اپنا بیٹا یہ ہوئی اپنا بیٹا کارٹونی شکل میں دیکھ کر کے بڑا لطفہ رہا ہے بڑا مزا رہا ہے بڑی خوش ہو گئی لیکن یاد رکھنا ہے میری ماں اے میری بہن جب تیرے ہاتھوں میں لاتھی آ جائے گی تیرے بیٹے کے پازوں میں قوت و طاقت ہوگی جب یہ تری چار پائی تیرے گھر سے باہر نکالے گا تب تجھے پتا چلے گا شاروخ کون ہوتا ہے سلمان کون ہوتا ہے امیر کون ہوتا ہے اے میری ماں اگر تُو اپنے بچے سے کہتی تو یہ کہتی اے میرے لاحال یہ تُو نے اپنی شکل و صورت کیسی بنا رکھی ہے تُو کارٹون لگ رہا ہے اگر تجھے کسی کے نقش قدم پر چلنا تھا تو کربلا کے امام حسین کے نقش قدم پر چلتا اگر تجھے کسی کی اتباع کر دی تھی تو پتداد کے غوثی آزم کی کرتا اگر تجھے کسی کو فالو مرنا تھا تو سلمان کون ہوتا ہے شاروخ کون ہوتا ہے بریلی کے امام احمد رضا کو کر لیتا اگر تجھے کسی کو اپنا ایڈیل بنانا تھا تو پریلی کے تا جو شریعہ کو ایڈیل بنانے تھا دنیا بھی کامیاب ہو جاتی تیری آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہم اپنے بچوں کو کردار دے گنڈوں کا اور پھر تم یہ کہو کہ ہمارا بچہ ہماری تعظیم نہیں کرتا ہے ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو یقیناً جب اس کو پتائی لیں گے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے والد کا مقام کیا ہوتا ہے اب باقی عصت کیسے کی جاتی ہے تو وہ تمہاری عصت کیا کرے گا تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے قبضے میں رہے تمہاری تعظیم کرے تمہاری عصت کرے تمہارے وقار کو پہچانے تو تم ان کو دینی تعلیم کے قریب کر دو علماء سے قریب کرو لیکن آج علماء سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں ادھر چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ ادھر چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ تو اس مدرسے کی برائیاں اس مصد کے امام کی برائیاں اس مولانا صحاب کی برائیاں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم علماء کے قریب ہی نہیں کر رہے ہیں تو یہ معاشرہ ہمارا بگڑتا چلا جا رہا ہے بگڑتا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھیں اس رمضان المبارک کے مقدس متحر منبر پاکیزہ مہینے میں لوگ روڈوں پر ہوٹلوں میں کھاتے فریں گے اور اگر کہہ دیا امام صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے امرو جباہاں تو شگرے پیتا ہے گھٹکا کھاتا ہے گھل کرتا ہے تو ہوگلوں میں جا جا کر کے STUDENT گھاتا ہے تو روزہ کیوں نہیں رکھتا تو کہتا ہے بیلی پینے کی عادت پڑ گئی ہے چھوٹتی نہیں ہے صگرے پینے کی عادت پڑ گئی چھوٹ نہیں پا رہی ہے گھل کرتا ہوں گھل کرتا ہوں گھکا کھاتا ہوں کملہ پسند کھاتا ہوں یہ عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں میں کہتا ہوں وہ انسان تُو نے تس دن گل کیا کر لیا تری عادت پڑ گئی تُو نے ایک مہینہ بھیڑی کے پھیلی تری عادت نہیں چھوٹا کرتی ہے تُو نے ایک ہفتہ موبائل کے چلا لیا تری عادت پڑ گئی لیکن تُو مہینے بھر نمازیں پڑا کرتا ہے رمضان و مبارک کے مہینے میں تُو تیس دن کے روزے رکھتا ہے لیکن تری عادت نہیں پڑا کرتی ہے تو نمازوں کے لیے جاتا ہے عادت نہیں پڑا کرتی ہے صحیح معنی میں تری عادت کی بات رہی ہے بلکہ نفس تجھ پر غالب آ چکا ہے تیرا نفس تیرا پادشاہ پل چکا ہے جس کی وجہ سے وہ برائیوں کی طرف لے کر کے جا رہا ہے اس رمضان المبارک کا احترام کیجئے قرآن کی طلابت کیجئے قرآن کہو قرآن آج یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھئے غط و قرآن پڑتی نہیں گھر میں کوئی پریشانی آجائے نہ شوہر بیمار ہو بیٹے کے کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے اس کو کام نہیں ملائک ہو تو وہ دوسری عورتوں سے معلوم کرتی ہے میرے شوہر کا کام نہیں چلتا ہے میرا بیٹے بیمار رہتا ہے میرے گھر کے اندر پریشانیاں رہتی ہیں کوئی میاں بتا دو کوئی میاں بتا دو کوئی میاں بتا دو اب کسی بہن نے بتایا کہ کھڑک پورتے فلانگاؤں کے اندر ایک میاں رہتے ہیں اللہ و بردو یہ ہماری ماں بہنیں صبح صبح وہاں پر پہنچ جائیں گی اور میاں سے کہیں گی کون سے میاں سے کون سے میاں سے دھونگی میاں سے جنہیں لکھنا بھی نہیں آتا ہے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے ان سے کہیں گی میرا شوہر بھی مار ہے بچے کا کام نہیں لگتا ہے گھر میں پریشانیاں ہیں کوئی تابعیز دے دو کوئی کندہ دے دو میرے گھر پر نظر ڈال دو میرے گھر پر کیا ہے ہم میاں جی تیرے انتظار میں بیٹھے تھے انہوں نے آنکھوں کو بند کیا تسبیح کو ہلایا اور آنکھوں کو کھولا تو کہا تیرے گھر پر کسی نے کرا دیا ہے اب یہ مائے بہنیں کہتی ہیں میاں کس نے کرایا ہے اس کا نام بتاؤ کس نے کرا دیا کون ہمارا اتنا دشمن ہے کون کا ہمارا دشمن ہے کس نے کرا دیا تو میاں کہنے لگے میں نام نہیں بتاؤں گا اگر میں نے نام بتایا تو لڑائیں یہ ہو جائیں گی لاکھیے چل جائیں گی تلباریں نکل آئیں گی میں نام نہیں بتاؤں گا تو یہ عورتیں کہتی ہیں نام نہ بتاؤں تو کوئی پہچان بتا دو پہچان بتا دو تو میاں نے کہا جو تمہارے سب سے زیادہ قریبی ہے اس نے کرا دیا تو ابھی یہ خواتین میاں کے پاس سے اٹھی نہیں تھی دماغ کی چابی کھوم گئی دماغ فوراً چلایا کسی نے کرایا ہو یا نہ کرایا ہو میری نند نے کرا دیا ہوگا میری جتھانی نے کرا دیا ہوگا میری دورانی نے کرا دیا ہوگا اب یہ گھر آئی رات کا سن لٹا تھا اس کی دورانی کو جتھانی کو پیاس لگی وہ چلی پانی پینے کے لیے کچن کے اندر اتفاق سے اس کے ہاں سے گلاس گر گیا جیسی ہی گلاس گرائی در اس کی آنکھ کھلی اور اپنے شوہر کو جگہ کر کے کہا کہ میاں نے بلکل صحیح بتایا ہے دیکھو دیکھو یہ تمہاری بھوجائی یہ تمہارے بھائی کی بی بی ہمارے خلاف کرنے دھرنے کیا کرتی ہے دیکھو راک میں برطنوں میں کیا کر رہی ہے کڑھائیں شروع اب پھر چلی گئی میاں کے پاس بلکل تم نے صحیح بتایا ہے یہ کٹے گا کیسے تو ہم یا بولے ساتھ جمراتی پوری کرنا پڑیں گی اب یہ جمراتی پر جمراتی کر کے چلی جا رہی ہے پان سو کا نوٹ میاں کے ہاتھ میں دے کر کے آ جاتی ہے یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے کبھی دس روپے اپنے محلے کی مسجد کو نہ دیئے تھے کبھی سو کا نوٹ مدرسے کو نہیں دیا تھا کسی غریب کی مدد نہیں کی تھی میاں کو پان پان سو دے کر کے آ رہی ہے بولو ہے ایسا میں کہتا ہوں یہ میری بہنوں اے اسلام کی مقدس سہیادیوں اگر تمہارے گھر کے اندر پریشانی ہے شوہر کا کام لنگ چلتا بیمار یہ رہتی ہے میں تمہیں ایک نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں نماز فجر پڑھو تم بھی اٹھو چوہر کو بھی اٹھاؤ بچوں کو بھی اٹھاؤ تم سورہ رحمان پڑھو بچہ سورہ یاسین پڑھے کوئی گھر کے اندر سورہ مزمل پڑھے کوئی سوہر کے اندر سورہ بکرا پڑھے میں کہاں نہ کوئی بیماری رہے گی میں کوئی پریشانی رہے گی ادھر قرآن کھلے گا ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول تیرے گھر کے اندر ہوگا قرآن پڑھو قرآن پڑھو ایک نئی صاحب اللہ محفظ اللہ صاحب ہمیں کوئی ایسا تعبیش دے دو ایسا تعبیش دے دو ہم گھر کے آنگیں نگال دے تو نوٹوں کا پیڑ جمائے ایسا تعبیش دے دو ہمارے جیب کے اندر کہ ہمارے جیب کبھی خالی نہ ہو میں کہتا ہوں تو قرآن پڑھ اگر تو نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تیرے گھر کے اندر برکتیں ہوں گی رحمتیں ہوں گی لیکن ہم نے تو قرآن پڑھی دور رکھ دیا ہے وہاں تک ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنستا ہے اے ماں و بہنوں اے میرے نوجوان ساتھیوں تو قرآن کی تلابہ شروع کر دو اللہ کی رحمتوں کا نزول خود بخود ہو جائے پڑھو تو قرآن لیکن ہم قرآن نہیں کریں اس رمضان المبارک کے مقدس متحر مہینے میں قرآن کی تلابت کرو روزے رکھو اور ایک خاص خیال رکھنا آخری پیغام دے رہا ہوں تمہارے محلے کے اندر تمہاری بستی کے اندر تمہاری رشتے داریوں میں جہاں پر یقیم غریب محتاج بسکین بیبا لوگ نظر آئے تو جہاں تم اپنے بچوں کے کپڑے بنایا کرتے ہو کبھی کبھی تم اپنے بچوں کے کپڑے کول پاتا کی سرزمین پر لینے جایا کرتے ہو کبھی کھڑا کور کی سرزمین پر لینے جاتے ہو کبھی کہیں جاتے ہو تو یاد رکھو جہاں تم اپنے بچوں کے لیے کپڑے لینے کے لیے جا رہے ہو جہاں تم نیت کے موقع پر اپنے بچوں کے کپڑے بناوگے وحیفر محلے کے غریب محتاج مسکین نادار بچوں کے بھی کپڑے بنالینا سب امیر لوگ مالدار لوگ ایک محلے میں لشت تیار کریں جس گھر کے اندر بچوں کے کپڑے نہیں بننے ان کے کپڑے بناوگے یقین مانے جب کسی یتیم کا بچہ جب کوئی یتیم بچہ جب کوئی غریب بچہ جب کوئی بیوہ عورت تمہارا کپڑا پہنے گی جب کوئی یتیم بچہ تمہارا کپڑا پہنے گا تو جب اس کے چہرے پر مسکراہت آئے گی تو تمہیں اتنے اتنے سکون نظر آئے گا کہ جتنا تمہیں اپنے بچوں کو کپڑا پہنا کر کے نہیں آئے گا جتنا ایک غریب بچے تو کپڑا پہنا کر کے تم سکون مکسوس کرو کیا تمہیں پتہ نہیں میرے آقا میرے آقا عید کے موقع پر نماز عید پڑھنے کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں نماز عید کے لیے جا رہے ہیں ساتھ میں حضرت علی ہے ساتھ میں حضرت حسن حسین بھی ہیں دیگر صحابہ اکرام بھی ہیں چلتے 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 راستے میں میرے مصطفیٰ کی نظر ایک ایسے بچے پر پڑی اللہ اکبر جو عید کے دن زارو قطار رو رہا تھا جس کے جسم پر اچھا لباس نہیں تھا پیروں میں چپل نہیں تھی سر پر ٹوپی نہیں تھی بالوں میں کنگی نہیں تھی مصطفیٰ قریب اس بچے کے قریب آکر کے معلوم کرتے ہیں اے بچے آس تو یہ خوشیہ منانے کا دن ہے آس تو یہ خوشیہ منانے کا دن ہے تیرے جسم پر لباس نہیں ہے تیرے پیروں میں چپل نہیں ہے تیرے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو وہ بچہ رو کر کے کہنے لگتا ہے اے مجھ سے پوچھنے والے اے میرا کم معلوم کرنے والے میرے والد کسی غزبے میں گئے تھے مصطفیٰ کے ساتھ گئے تھے یہ بچہ بھی مصطفیٰ کو پہچان نہیں رہا تھا اس نے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا تھا کہ یہی شمس دوہاں ہے یہی بدرد جاں ہیں یہی نور الحداں ہیں شکایت کرنے لگا یہ مجھ سے معلوم کرنے والے میری کمخواری کرنے والے میرے والد نبی کے ساتھ کسی جنگ میں گئے تھے شہید ہو گئے تھے میری امی نے دوسری شادی کر لیا آج میرے پاس کپڑا نہیں میرے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں کہ آج کے دن کپڑے اس کے جسم پر ہوتی ہیں کہ جس کے ماں باپ دعا کرتے ہیں پیروں میں چپل اس کے ہوا کرتی ہے جس کا بھائی ہوا کرتا ہے سر میں ٹوپی کنگی اس کے ہوا کرتی ہے جس کی بہن ہوا کرتی ہے نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ کوئی میری بہن ہے تو مصطفیٰ نے کہا تھا یہ بچے تو پریشان نہ ہو میں شمس دوہا ہوں میں آخری نبی ہوں میں پیغمبر ہوں چل میرے ساتھ چل جب تک تجھے خوشی میں سر نہیں ہو جاتی میں نماز پڑھنے آگے نہیں بڑھوں گا اللہ اللہ میرے آقا کہنے لگے بچے کیا تو ابھی خوش نہیں ہوگا کہ مصطفیٰ تیرے والد ہو جائے حضرت علی تیرے چچا ہو جائے حضرت حسن حسین تیرے بھائی بن جائے حضرت فاطمہ تیری بہن بن جائے حضرت عائشہ تیری ماں بن جائے تو وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ میرے والد بن گئے حضرت علی میرے چچا بن گئے حضرت حسن حسین میرے بھائی بن گئے حضرت فاطمہ میری بہن بن گئی حضرت عائشہ میری ماں بن گئی تو دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ دھنی کوئی نہیں ہو سکتا مصطفیٰ اس کو گھر لے کر کے آتے ہیں اللہ اللہ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ اس بچے کو نہلاؤ دھولاؤ اور حسن حسین کے کپڑے اس کو پہنے گئے بچے نے کپڑے پہنے سر میں ٹوپی لگائی ہے پیروں میں چپڑے پہنی اب یہ روڈ پر آ گیا اب بچے معلوم کرنے لگے بچے یہ بتا کہ اب یہ تو رو رہا تھا تیرے جسم پر لباس نہیں تھا تیرے پیروں میں چپڑ نہیں تھی تیرے سر پر ٹوپی کنگا نہیں تھا لیکن اب کیا ماجرہ ہے یہ انقلاب کیسے پیدا ہو گیا تیرے چہرے پر یہ جگمگاہت کیسی نظر آتی ہے تیرے چہرے پر یہ مسکراہت جو نظر آتی ہے تو وہ بچے اعلان کیا کرتا تھا لوگوں سنو آج میں سب سے زیادہ قسمت والا دھنی ہو گیا ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ میرے والد گرامی ہو گئے حضرت امام حسن حسین میرے بھائی ہو گئے ہیں حضرت علی میرے چچا بن گئے ہیں تو دوسرے لوگوں نے جب بچوں نے سنا تھا تو وہ بچے کہنے لگے تھے کاش کے ہمارے اببہ بھی شہید ہو گئے ہوتے تاکہ مصطفیٰ کا بیٹا بننے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو جاتا حضرت امام حسن حسین کا بھائی بننے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو جاتا تو عید کے دن غمزدہ چہروں پر مشکراہت لانا روتے ہوئے لوگوں کی آنسوں کو پوچھ دینا یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ خالق کائنات خالق کائنات کے محبوب اکبر کی سنت ہے جہازہ اس سنت کو زندہ کرے رہے ہیں یہیت کا مقدس مہینہ آئے گا آپ کے سانے تو غریب یتیم لاچار بیبا مظلوم ان لوگوں کی خیرگیری کرنا عید کے دن جہاں آپ کا بچہ اچھا لباس پہنا ہو وہی پر آپ کے محلے کا غریب اور یتیم بچہ بھی لباس پہنا ہو جہاں عید کے دن آپ کے بچے اچھا کھانا کھاتے ہو آپ کے محلے کے غریب اور یتیم بچے بھی کھانا کھاتے ہو اس لیے یہ اگر آپ نے اچھے اچھے کھانے کھا کر کے ماں اولادوں مشروبات سے اپنے آپ کو شکم سیر کر لیا اور آپ کا پڑوسی اللہ اکبر بھوکا سو گیا تو ایسی عبادتیں ایسے کھانے ایسی زیافتیں تمہارے مو پر مار دی جائیں گی جب تک کہ تمہارا پڑوسی تم سے خوش نکل تو اپنے پڑوسیوں کا خیال دے اس ماہ مبارک میں قرآن کی طلابت کرنا ہماری ماں بہن کسرت کے ساتھ قرآن کی طلابت کریں آج ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینوں کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ رکھا ہے کچھ لوگوں نے کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیا عبادت کم کرتے ہیں کھانا پینے زیادہ کرتے ہیں اس تاریخ کے موقع پر آپ دیکھو یہ بنا دو وہ بنا دو یہ کر لو وہ کر لو اور یہ ہماری ماں بہنوں کو ایس طریقے سے پریشان کرتے ہیں روزے کا ٹیم ہوتا ہے سب دستر خان پر موجود ہیں اپنا اپنا روزہ کھولتے نظر آتے ہیں لیکن یہ ہماری ماں بہنیں کچھن میں کھڑے ہو کر کے کسی کے لیے گرم گرم پاپڑ دیا کرتی ہیں کسی کے لیے پکولے بناتی ہیں پکولی بناتی ہیں کسی کے لیے یہ دیا کرتی ہیں یاد رکھو جس طریقے سے تم بھوکے تھے تمہیں بھوک لگ رہی تھی ان ماں بہنوں کو بھی بھوک لگا کرتی ہے لیکن تم زبان کے اتنے چٹورے ہو گئے تم زبان کے اتنے چٹورے ہو گئے کہ تمہارا بغیر چھے کھانوں کے روزہ ہی نہیں کھلتا ہے ان کا بھی خیال لکھا تم زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے پینے کا احتمام و انسرام کم کرے اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے ورنہ یہ ہماری ماں بہنیں چلتے چلتے روزہ افتارتی ہیں اور بل بل بھاگ دوڑ کر کے سہری تناول کرتی ہیں اور چلتے چلتے کیم نکال نکال کر کے قرآن پڑا کرتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دس رنگ کے تمہارے لیے کھانے میں جو بنانا ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے کو آپ عبادت و ریاضت میں گزاریں انشاءاللہ اگر آپ نے اللہ کی عبادت و ریاضت میں یہ پاک مقدس متحر پاکیزہ مہینہ گزار لیا تو انشاءاللہ برکتیں ہمارے گھروں میں راج کر کے نظر آئیں گی رحمتیں ہمارے گھروں میں ہوں گی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقرب بندے بن جائیں گے اور انشاءاللہ بعد عید بھی ہم اور آپ اگر ہم نے دل جوئی کے ساتھ دل کی صفائی کے ساتھ قرآن پڑھ لیا نماز کی پابندیاں کر لیں ہم نے روزے رکھ لئے تو انشاءاللہ ہم عید کے بعد بھی یہی کام کرتے نظر آئیں گے میرے اللہ پاک نے فرمایا قو انفسکم با اہلیکم نارا اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہلو ایال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایدھن انسان اور پتھر انسان اور پتھر ہے اللہ پاک ہم سب تو اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں ہم سبھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کل میں تیب پڑے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہے